میں مانتا ہوں کہ وقت بڑا نازوکا اور یہ چلا ہے لیکن لڑکیاں ایگزیم اٹین کرنا ضروری ہے کونٹیڈنٹ ہے کونٹیڈنٹس ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم لوگ ضرور یہ کیس جیتیں گے چانس سے سائے کر صحیح طریقے سے پیش کریں تو پہلے بات یہ ہے کہ خوران جب نازل ہوئی تھی سب سے پہلا سورہ آئے تھا الاخرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ پڑھو ایڈوکیٹ نیو نریڈ رسائٹ بول کے تو وہ تو چھہ سو دس ایڈی میں آیا تھا اس کے سترہ سیونٹین ایرز کے بعد ہجاب آیا تو خوران کا بھی حساب سے اب گیا ہے تو ایڈوکیشن اس بیری 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 مورٹنٹ ہے آج کے وقت بڑا برا چل رہا ہے اب خوران میں فرسٹ ایڈوکیشن آیا سترہ سال کے بعد ہجاب آیا میں مانتا ہوں کہ بخت بڑا نازو کا اور یہ چل رہا ہے لیکن لڑکیاں ایگزیم اٹینڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ میں زمبستہ ہوں کہ میرے حساب سے تو بالکلی یہ لوگ غلط ریپیزنٹیشن کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی نہیں آرٹیکل ٹوئنٹی ونہ آنینٹین کے تحت لڑنا تھا غلط ریپیزنٹیشن کا ہارے ولنہ مجھے کانفیڈنٹ ہے کانفیڈنٹ ہے کانفیڈنٹس ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم لوگ ضرور یہ کیس جیتیں گے چانسز ہے اگر صحیح طریقے سے پیش کرے تو تو یہ خربانی ایڈکیشن کے دینا ہمارا ملک ہماری خوم صدرنا ولے تو یہ ضروری ہے ہم لوگ کہ ہمارے لڑکیاں ہمارے بچیاں ایڈکیشن کو ضرور جائیں میں میرے دل سے میں اپیل کرتا ہوں ہمارے مسلم لڑکیاں کو کہ وہ ضرور ایگزیم لکھیں پڑھیں لکھیں انشاءاللہ یہ خربان ہی ہم دے رہے اس کا ضرور نتیجہ ہمارے فیور میں آئے گا سپریم کورٹ میں لیکن کسی حالت میں ایڈکیشن مت چھوڑیں یہی تو ہے نا اگر اب دیکھیں وہ لوگ تو رولز کے حساب سے جائیں گے سپیشل پرویشنز بنا کے اگر آپ ہائی کورٹ کے خلاف ہائی کورٹ کے ورڈیٹ کے خلاف چاہیے ہو صحیح ہو یا غلط ہو وہ بات آ رہا ہے جا کے اب اگر اگزام نہیں لکھے تو کل کورٹ وہی سٹینڈ لے گی اگر یہ کورٹ کو گئے تو تم کہے کیوں نہیں مولکے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اٹینڈ کریں اگزامز لکھیں اپنے آپ کو ایڈکیٹ کریں آج ملک میں ٹوٹل فرٹلیٹی ریٹ جو ٹی اف آر کہتے ہیں وہ کم ہو گیا ہے مسلم لڑکیوں کا ہر پیرامیٹرز میں شوشل انڈیسیز میں ہم بیٹھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے ہم پڑھ رہے ہیں بولکے میں ہاتھ جوڑ کے ہمارے بچےوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز جائیے اگزام لکھیں انشاءاللہ ہجاب کا بھی ایشیو ہمارے فیورن میں ریزول ہو جائے گا دیفنیٹلی ہوگا ابراہیم یہ تو افسوسناک بات ہے یہ جو لڑکیاں جو سٹبون ہیں وہ لوگ ہجاب کا معنی سری طریقے سے خوران میں پڑھ کے نہیں ہیں ہجاب اللہ اور انسان کے بیچ میں تھا ہجاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ماں ہیں جو تھے ان کے بیویں تھے اور عام لوگوں میں تھا یہ خمر کے بات چل رہی ہے لیکن یہ بچے جو سٹبون ہیں خدا کے لیے سٹبون نے چھوڑیے اور ضرور اگزام لیں آپ کے طرف سے دوسرے بھی بچے سفر ہوئے تو ہماری خون سفر ہوگی نا آلٹیمیٹلی دیش بھی سفر ہوگا تو یہ سٹینڈ بائیں سمستہ ہوں کہ بچوں کو یہ ان کے مابعہ پر خل بولنا اور ضرور اگزام سکرکٹے کے لیے بھیجنا